اسلام علیکم دوستو رد عمل 786 سے یوسف گلشیخ دوستو پاکستان وہ ملک ہے پاکستانی وہ قوم ہے کہ علمیہ ہے اس ملک کے لیے میں آپ کے نظر دو ویڈیو کروں گا ٹائم میں زیادہ آپ کا لوں گا نہیں یہ ویڈیو ہے چوری کی چوری اس قسم کیے یقین کیجئے کہ آپ دیکھیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور ایک لمحے کے لیے آپ سوچنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے کہ کیا اب یہ ہونا بھی باقی ہے اس ملک کے اندر دوستو سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے پاکستانی قوم کو مہگائی نے جس طرح سے کمر توڑ کے رکھ دی ہے پاکستانی قوم کی تو اس کو اپنے سفید پوشی کے بھرم کو قائم رکھنے کے لیے جو کام وہ کرنا نہیں چاہتے وہ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں دوستو آپ یہ ویڈیو دیکھیں پہلی ویڈیو تو دوستو یہ شخص ہے یہ جو بغیرہ اپنی اوف کر کے آیا ہے بیگم صاحبہ نے جو ڈاکٹر نے بچے کا دودھ لکھ کے دیا ہوگا روزانہ کہتی ہوں گی کہ لے کیا ہو لے کیا ہو لیکن یہ انشورد دودھ جو ہے نا یہ بائیس سو دو ادار کے درمیان آتا ہے اب اس شخص کے بعد کوئی چارہ نہیں ہے اب اس نے کوئی سکیم سوچی اس لڑکے نے یہ عمر ایسی ہے جیداری بھی ہوتی ہے بھاگنے میں ٹانگوں میں زور بھی دم بھی ہوتا ہے اب یہ آگے میڈیکل سٹور کے اوپر وہ چیز مانگتا ہے کھڑا ہوا ہے پہلے ادھر ادھر دیکھا اس نے حالات دیکھے موقع دیکھا کہ اس نے یہ واقعی صحیح ہے یہ دودھ کا ڈبا ہے میڈیکل سٹور والے نے اس کے سامنے رکھ دیا انشور کا وہ اس کو دیکھ رہا ہے دیکھنے کے بعد اس کا اچھی طرح معاینہ کرنے کے بعد کہ ہاں یہ واقعی یہی ہے اس کے بعد اس نے جو پلان کے مطابق کوئی اور چیز میرا حیلہ غالبن دکاندار کو بولی تو جو بھی یہ کو وہ دکاندار پھر ابھی دیکھیں گے آپ کے وہ اندر کی طرف جائے گا اور یہ انتظار کرے گا یہ حاتفات اس نے اپنے بازو سیدھے کر لی ہے ٹانگ لی ہے پوری اس نے فلائٹ جیسے اوڑان ورنے کی تیاری کرتی یہ بلکل تیار ہو گیا وہ صاحب جو ہیں بزرگوار جو میڈیکل سٹور چلاتے ہیں یہ دیکھا سائٹ پہ دردر دیکھا موقع بنایا اس نے بائیک اس نے پہلی ریڈی کر کے کھڑی کی ہوئی اپنی جس پہ سے یہ اترا تھا اب اس کی حالت دیکھیں یہ اٹھایا اور یہ اس نے ریس لگائی اور یہ چلتا بنا اب اس کی حالت دیکھیں اگر یہ ٹکیت ہوتا یا چھوڑ ہوتا تو بقاعدہ چھوڑی کرتا اس کے حالات نے اس کو مجبور گیا اس مہنگائی نے اس کو مجبور گیا کہ اس نے یہ شخص اٹھایا اور یہ میڈیکل سٹور پہ پیچھے جا رہے ہیں بیبسی کے حالت میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کا بائیس سو کمال چھوڑی ہو گیا تو دوستو اس میں دیکھا آپ نے کہ ایک شخص میڈیکل سٹور پہ جاتا ہے اور بچوں کے پینے والا جو چھوٹے شیر خار بچے ہوتے ہیں انشور نام کا غالباً یہ دودھ ہے ملک جو بچے پیتے ہیں اس کی قیمت دو ہزار بائیس سو کے اندر اندر ہے اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس شخص اگر یہ کہیں جوب بھی کرتا ہوگا دیکھنے میں تو ایسی نظر آ رہا ہے کہ یہ جوب کرتا ہے کہیں اور ڈاکٹر نے ظاہرے لکھ کے دیا ہوگا کہ اس بچوں کو اس دودھ کی ضرورت ہے جو جس کی جیب اس کی اجازت نہیں دیتی تھی تو اس نے یہ قدم اٹھایا انتہائی انشور نام کا دودھ یہ اٹھایا اس نے میڈیکل سٹور والے سے نکلوایا اس کو کسی کام میں لگایا اور جیسے ہی اس نے موقع ملا اس کو اس نے دودھ کا ڈبا اٹھایا اور اس نے دور لگا دی تاکہ اس کی پاکٹ جو کہ اس کو اجازت نہیں دیتی تھی دودھ خریدنے کی اس نے بجائے یہ کہ قسم پورسی یا مفلسی یا مایوسی کے علم میں ہوتا اس نے یہ عرکت کرنے پر مجبور ہو گیا یہ سفید پوشی کا بھرم ہے اور یہ مجبوری اور مہنگائی جو ہے نا انسان سے یہ کام کرواری ہے اب ایک دوسری ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ اس سے بھی جو ہے نا علم ناک ہے آئیے دیکھتے ہیں تو دوستو یہ ایک خاتون ہے اور اس کے ساتھ ایک لڑکا ہے ون ففٹی سزوگی پہ یہ آئے ہیں اپنے روزمرہ زندگی جو کھانے کا سامان لینے کے لئے انہوں نے ایک بائیک دیکھی کہ وہاں پہ ایک چکن لٹکا ہویا ساتھ میں لیمو گی تھیلی ہے شوپر اور وہ بندہ یہاں پہ موجود نہیں دونوں نے یہ سوچا کہ چلے ایک دن کا راشن کا کھانے کا ہنڈیا کا بندبس ہو جائے گا اور لیا اور وہ چل دیئے دیکھ لیں کسی طریقے سے بھی نہ یہ چورے نہ ڈکیت ہیں یہ مہنگائی ہے جو پاکستانیوں کو اس کام کرنے پر مجبور کر رہی ہے سامان دے کہ ان کی نیت خراب ہو گیا اور وہ اپنا کام کر کے چل دی تو دوستو ایک یہ شخص ہے ان کے ساتھ ایک خاتون ہے اور ان کے پاس جو بائیک ہے وہ سزوکی کی ون ففٹی بائیک ہے جو آج سے کچھ سرسہ پہلے تقریباً دو لاکھ کے اندر اندر اس کی قیمت تھی اور اب اس وقت کچھ تین ساڑھے تین کے درمیان اس کی قیمت ہے اور یہ گھر سے شوپنگ کے لیے نکلے میں جیسے گروزری کے لیے جو گھر کے جیسے کھانے پکانے کی اشیاء لینے کے لیے نکلے ہیں انہوں نے ایک بائیک دیکھی جس کے اوپر کوئی چیز لٹکی ہوئی تھی غالباً وہ چکن تھا یا کوئی اور کھانے بارال پکانے کا کوئی سمان تھا ہنڈیا بنانے کا کوئی سمان تھا اور اس کو دیکھتے ہی ان کا بھی جو اے نا ذہن اس طرف گیا کہ چلو اس پہ ہاتھ صاف کر لیتے ہیں تاکہ ایک دن کا کھانا ہی گھر کا بن جائے گا دوستو اخلاقی سطح اور ذہنی پستی اس مہنگائی نے انسانوں کو یہاں تک لے آئے کہ وہ ایسے کام کرنے پر مجبور ہو گئے یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا علمیہ ہے تو ان دونوں ویڈیوز کے اندر یہی میسیج ہے کہ ہمارے عرباب اختیار ان کو چاہیے کہ عوام کیلئے کچھ سوچیں ورنہ یہ جنگل کا قانون بن جائے گا جہاں پہ طاقتور کمزور کو کھا جاتا ہے ایسا نہ ہو کہ انسان انسانوں کو کھائیں پڑوسی پڑوسی کو کھا جائے اور یہ اس طرح کی چیزیں میڈیا کے اندر رپورٹ ہو رہی ہیں کہ ماں اپنے بچے بیش رہی ہیں اور باپ اپنے بچوں کو فروت کرنا چاہ رہے ہیں اور جس طرح سے فاشی بڑھ رہی ہے مجبوری کے عالم میں اور وہ کام کرنے پر لوگ مجبور ہو گئے ہیں کہ اپنے بچے کو ایک ٹائم کا دودھ دینے کیلئے وہ چوریاں بھی کر رہے ہیں فاشی بھی کر رہی ہیں عورتیں اور یہ سارے کام ہو رہے ہیں ان ورائیوں سے اللہ باگ محفوظ رکھے ہم سب کو اور ہمارے جو عرباب احتیار ہیں ہکمران ہیں کم اس کم ان کو اتنی عقل دانش دے دے یا اتنا ان کے اللہ باگ ان کے دل میں رحم ڈال دے کہ ضروریات زندگی کے جو دس بارہ چیزیں ہوتی ہیں جیسے میڈیسن ہے دودھ ہے دال ہے آٹا ہے دا اور یہ جناب چینی ہے گی ہے شکر ہے یہ سابن ہے بارہ چودہ پندرہ ایٹم ایسے ہوتے ہیں جو عام ضروریاتی زندگی کی نیڈ ہوتی ہے ہر انسان کی اس کو کم اس کم اتنے ریٹوں پر لیائیں کہ عوام کی ریچ میں آ جائیں تاکہ کم اس کم اخلاقی پستی کا میار کچھ بہتر ہو سکے ورنہ اس ملکہ اللہ حافظ ہے اس دعا کے ساتھ ملیں گے دوسری ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ